پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الڈے لٹکے ہوئے ہیں مرد اور اب ننگے اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی جلا رہی آپ نے فرمایا یہ کون ہیں کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے جو روزہ نہیں رکھتے تھے اللہ امتحان لے رہا ہے گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ عزماتا ہے میرے عزیزو جوان نہ ہو روزہ نہ چھوڑنا یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزہ کی جزا اللہ خود ہے اسم علی وانہ اجزا کے ہی میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ میں خود ہوں کام چھوڑ دینا تھوڑے کر لینا کام تھوڑا کر دینا ان یونیورسٹی واروں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو سب کو روزہ کے لیے تیار کرو خود روزہ رکھو گرمی برداشت کرو پھروک برداشت کرو پیاس برداشت کرو اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا پھروک سے بچائے گا پیاس سے بچائے گا ماز بن جگل کا جب انتخار ہونے لگا فرمایا میرے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا مجھے زندگی سے پیار تھا اللہ کی قسم میرے رب تیری قسم میرے رب پیسوں کے لیے نہیں دنیا کے لیے نہیں مجھے پیار تھا تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے مجھے زندگی سے پیار تھا شدید گرمی میں روزے کی پیاس کو برداشت کرنے کے لیے مجھے زندگی سے پیار تھا تیرے علم کو سیکھنے کے لیے تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے میں نے اس لیے دنیا سے پیار زندگی سے پیار کیا کہ گرمی کی شدت کے گوزے رکھوں لمبے لمبے سجدے کروں تیرے علم کی محفلوں میں بیٹھ کر تیرے علم کو حاصل کروں اپنے اس جوانی کو استعمال کرو بھوک سے لڑو پیاس سے لڑو جب بھوک لگے ہاتھ اٹھاؤ اللہ کی قسم تمہاری دعاؤں پہ عرش ہی لے گا عرش ہی لے گا وہ زلہ بننا وہ زلہ بننا روزہ نہ شوڑنا وہ زلہ بننا ایک جنگ لڑی گئی ہے یا ماما بارہ ہزار صحابہ ایک لاکھ مرتد مسلمہ قذاب کے ساتھ ہائے 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 بڑی خوفناک جنگ تھی اس میں تین ہزار شہید ہوئے صحابہ طابعین اور سات سو حفاظ علماء شہید ہوئے تو جھنڈا تھا زید بن خطاب کے ہاتھ میں شہید ہو گئے گر گیا پھر جھنڈا اٹھا ہے سالم رضی اللہ وہ زخمیوں کے گر گئے جھنڈا گر گیا جھنڈا اٹھا ہے حبیب نے وہ شہید ہو گئے جھنڈا گر گیا اخرہ دفری مچ گئی بڑی مشکل میں جنگ کا کسہ نہیں سنانا چاہتا ایک صحابی زخمیوں کو تلاش کرتے ہوئے پانی پلا رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں جا کے دیکھا تو حضرت سالم وہ جھنڈا نے دوسرے نمبر پہ جھنڈا اٹھایا تھا ان کا سانس چل رہا تھا اور اس میں بیاس کی شدت انتہا پہ ہوتی ہے ان قریب گئے سالم آنکھیں کھولی کیا ہوا کہا اللہ نے فتح دیا خیر ہے خیر ابھی ہوئی نہیں تھی جنگ چل رہی تھی کہا پانی پیوگے کہا میرے بھائی یہ میری ڈھال ہے اس سے پانی ڈال دے میرا روزہ ہے میں زندہ رہا افتار کرلوں گا اور اگر میں مر گیا تو میں اللہ کے دسترخان پہ جا کے افتار کرلوں گا اس حال میں روزہ نہیں چھوڑا اور تم کہو جی گرمی بہت ہے رکھے نہیں جاتے چھٹی لے روئے مہینہ اپنی زنیورسٹیوں سے لیکن روزے کی چھٹی نہ کرنا اپنے دستروں سے چھٹی لو روزے کی چھٹی نہ کرنا میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح اس تو راضی کرتے ہو عاشقوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سائے سائے بدیاں آزار علامیں ترجانیں باغ بہارا ہو منصور جائے چکسولی دتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا تتل ما شوق دے منے سیر نو جوڑے تے مکھنا موڑے ومی سو دل وارا کھنے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دتے تے روز نہ بنے ہاں کس ذل نہ بننا کہ جی بھوک لگ رہی ہے جی بیاس لگ رہی ہے اللہ اس دن کی بھوک سے بچائے گا بیاس سے بچائے گا عبداللہ بن زبیر آج روزہ رکھتے تھے آٹھ دن کے بعد افطار کرتے تھے آٹھ دن نہ کھاتے نہ پیتے مدینہ سے روزہ رکھ کے پیدل چلتے اور مکہ میں آکے افطار کرتے آٹھ دن کا روزہ جسے سومہ ویسال کہتے ہیں نہ کھانا نہ پینا چار وہ تو بڑے شیر نرد ہے یہ تو فرض روزہ ہے میرے عزیزوں میرے بچوں بچیوں روزہ نہ چھوڑنا روزہ نہ چھوڑنا روزہ نہ چھوڑنا یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے یہ زبور کا مہینہ ہے یہ انجیل کا مہینہ ہے سارا آسمانی علم رمضان میں اترا قرآن رمضان میں زبور رمضان میں انجیل رمضان میں قرآن رمضان میں ابراہیم الاسلام پر چھوڑی کتابیں رمضان میں اور رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے رمضان کا مطلب ہے جل جانا رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں کہ اس میں روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے ایک طرف اور دوسری طرح روزہ اس کے پچھلے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر سراف کر دیتا ہے جب آخری رات ہوتی ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک نکلتا ہے جیسے ماں کے پیڑ سے آج نکلا ہو روزہ نہ جائے سابقی بخشش ہو جاتی ہے رمضان میں سوائے چار آدمی سوائے چار آدمی سوائے چار آدمی اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ہو ماں باپ کا نافرمان شراب پینے والا رشتے داروں سے برا سلوک کرنے والا رشتے توڑنے والا رشتوں کو آگ لگانے والا چھوٹے بازور پر لڑائی کے میدان کرنے والا چوتھا کینہ رکھنے والا کینہ کیا ہوتا ہے بغض کیا ہوتا ہے بغض بغض کہ مجھے نفرت ہے نومان سے مجھے نفرت ہے یہ بغض ہے کینہ کیا ہے کہ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں وار کرنا چاہتا ہوں یہ اس سے اوپر والا سٹیپ ہے کینہ کینہ رکھنے والا شراب پینے والا ماں باپ کناہ فرمان رشتہ داروں سے ٹوڑنے والا ان کے علاوہ سب کی بکشش ہو جاتی ہے یہ بھی معلق ہاں بھئی اگر یہ توبہ کر لیں ان کو بھی معاف کر دیں ان کو بھی معاف کر دیں ٹھر آپ آگے چلیں آگے چلیں تو آپ نے ایک تندور دیکھا تندور بہت بڑا اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں اور ان کی چیخوں پھکا اور آگ کے شولے ان کو یوں اٹھاتے 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 تندور کے مو تک لاتے ہیں پھر آگ کے شولے ایک دم نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے بہت نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے ہیں اور پھر چیختیں چلاتے ہیں پھر آگ ان کو اٹھا کر یہاں لاتے ہیں پھر گناتے ہیں آپ نے کہا یہ کون ہے کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں زنا کرنے والے مرد زنا کرنے والی عورتیں آجش علی آپ نے دیکھا کچھ روگ ہیں ان کی فرشتیں یہاں سے کینسیاں ڈال کے چیرتے ہیں اور یہاں تک لے جاتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں اٹھتی گئے دا پھر چیرتے ہیں پھر چیرتے ہیں کہ یہ کون ہیں کہ یہ امت کے فسادی خطیب ہیں جنہوں نے امت کو جوڑنے کی بجائے امت کو توڑ دیا فرقہ واریت کی آگ فرقہ واریت کی آگ آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی بڑھا بہترین کھانا پڑا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک جلی سڑھی میت پڑی ہوئی ہے وہ اس میت کا گندہ گوش کھا رہا ہے اچھا کھانا نہیں کھا رہا آپ نے کہا یوں کون کہ یہ عقیبت کرنے والے جو عقیبت کرتے تھے یہ وہ ہیں آگے گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی آگ کھا رہا ہے آگ آگ کی انگارے کھا رہا ہے آگ کی انگارے اور چھیک بھی رہا ہے کھا بھی رہا ہے آپ کہے یوں کونے کہ یہ حرام کھانے والے یہ حرام کھانے والے یہ یتین کا مال کھانے والے یہ یتین کا مال کھانے والے آگے چلیں تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ ہے گمبت کی طرح اور پیٹ کے اندر ساپ نظر آ رہے ہیں جو اندر سے کاٹ رہے ہیں اندر سے وہ تڑپ رہا ہے چھیک رہا ہے آپ نے کہا کیوں نے کہ یہ سون دکھانے والے یہ سون دکھانے والے آگے چلے رفخ خوفناک منظر دیکھا آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کا دھڑ انسانوں والے چہرہ سور جیسے ہیں دعا دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی طفیل اللہ دنیا میں پردے ڈال رہا ہے اگر ان کی دعایں نہ ہوتی تو یہ اللہ دنیا میں کر دیتا یہ دنیا میں کر دیتا اللہ نے پہلوں کو خنزیر بھی بنایا بندر بھی بنایا ان کا یہاں تک چہرہ سور نیچے انسان آپ نے کہا یہ کہاں نہیں چبرین نے کہاں جھوٹی گواہی دینے والے ہیں جھوٹی گواہی دینے والے ہیں آئے کوئی جا کے لاہور کی عدالتوں میں چیخ چیخ کے میرا یہ بول سنا دے آئے کوئی جا کر پھر اب دیس میں یہ چیخ چیخ کے بول سنا لے کہ میرا دیس جھوٹے گواہوں سے بھرا پڑا ہے گواہ بکتے ہیں جوٹی مرضی گواہی لے لو جوٹی مرضی گواہی لے لو ایسے مقاوتل گواہی لے یہ ہونے والا ہے میرے نبی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں دیکھ کر آئے ہیں پھر ابنے خوفنا کہ